اسلام علیکم میری فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں جہاں پہ بھی ہوں اور آج تو لاہور میں بڑی بارش ہو رہی ہے ابھی تک صبح چار بجے سے اور سنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی اور پنڈی میں بھی بارش ہو رہی ہے کل سے ٹیس میچ ہے پاکستان ورسز ورڈ 11 بنگلہ دیش اور آج انگلینڈ کا بھی میچ ہے شری لنکا سے اس پر بھی انشاءاللہ رات میں ویڈیو بنائیں گے ہو سکتا ہے شاید پاکستان کی ٹیم بھی آج اناؤنس کر دیں ہمومن تو ایسا ہی ہوتا ہے پہلے دو دن پہلے کر رہا تھا آج شاید آج کر دیں گیارہ کی ٹیم اپنی بنائی گیارہ کی نہیں بارہ کی ٹیم بنائی اپنی کہ میرے حساب سے اس کمبینیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن دس پرسنٹ چانس ہوگا میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کتنا اونلی ٹین پرسنٹ کیوں کہ بہدوری چاہیے اس میں اور وہ بہدوری مجھے معافی کے ساتھ نہ کپتان میں نہ کوچنگ ڈپارٹمنٹ میں نظر نہیں آتی دیکھیں جی جی میں نے بارہ اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر کل بارش ہوتی ہے اگر چانس تو ہنڈر پرسنٹ ہے اگر آدھے دن بھی بارش ہوتی نا اور ٹی ٹائم کے بعد میں شروع ہوتا ہے تو میں ایک لڑکے کو مطلب اوپر نیچے کروں گا انہیں تو ٹیم دینے سے پہلے پتا چل جائے گا کب میں شروع ہوگا مجھے تو نہیں پتا تو آج آتا ہوں پاکستان کی اوپنرز کے ساتھ پاکستان پچھلے کوئی ایک دیرے سال سے تین اوپنرز سے کھلے جو غلط ہے میرے کل کے ٹیس میچ پاکستان ورلڈ ایلیونگ کے اگر آپ بنگلہ دیش بولیں میں ابھی تو پاکستان کیلئے ورلڈ ایلیونگ بنی گئے اور جس طرح کی پچھ نظر آئی ہے اس میں تو اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے شان مسود کو اوپنر آنا چاہیے میں نے اپنی ٹیم میں شان مسود کو اوپنر رکھا ہے کیوں رکھا ہے کہ کپتان ہے اور یہ آخری ٹیس میچ ہوگا شان مسود کا کہ اس نے پرفارم نہیں کر رہا انگلینڈ کی اگرز آپ کو نظر نہیں آئے گا اور دوسرا اپنے رکھا ہے سائی مہیوک کو کہ پچاس کر رہا ہے لیکن اس کا بھی آخری ٹیسٹ ہوگا اگر وہ پرفارم کرتا ہے تو بچت ہوگی ورنہ پھر دوبارہ عبداللہ شفیق اور امام الحق آپ کو نظر آ جائیں گے یا پھر حریرہ اگلے ٹور پہ اس کل والے میچ میں تو میرا نہیں خیال تو اس پہ چانس لیں گے نمبر تین پہ ہے میرا کامران گلام ڈیبوٹینڈ کیوں کہ پرفارم کر رہا ہے ڈومسٹک میں پچھلے تین چار سالوں سے بیسکلی بیک پھوٹ کا پھر جیسا وہ ہے نا مشیر فیکیور رہیم اس اسٹائل میں کلتا ہے ہوریزونٹل شورٹ سامنے بلوک کرتا ہے نمبر چار پہ جی میرا سہود شکیل آپ سب چوکے ہوں گے بابر آزم میں نے بابر آزم کوئی ڈوپ نہیں کرا چار نمبر پہ میں نے رکھا ہے سہود شکیل کو اور پانچ پہ رکھا ہے بابر کو کیوں رکھا ہے پہلے اس پہ بات کر لیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولر سے جب اچھے بول نہیں ہو رہے ہوتے تو بولتے جی اس کا رسک پوزیشن تھوڑا ایسے ہو گئی ایسے ایسے سیدھی نہیں سیم پڑ رہی سنتے نا بیٹ سپن سے جب رسد نہیں ہوتے تو وہ ڈویل کر رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کہ یہ پریکٹس نیٹ پہ یہ پریکٹس یہ پریکٹس یا جیسے بہتے ہیں نا پاور ہیٹنگ کے پریکٹس ہو رہی ہے بڑا جملہ سنا ہوگا آپ نے تو یہ بھی تو ایک طرح کی ڈویل ہے ہمارے ٹائم پہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر فارم اچھی نہیں تو ایک میچ یا دو میچ میں ریسٹ کرا دو دوبارہ کم بیک ہوتا تھا ڈومیسٹک کی بات کروں ٹیسٹ میچ کی نہیں تو یہ چیز اس وقت بابرک کی ضرورت ہے آیا ہیڈ کوچ کپتان تو تو نہیں بول پائے گا ہیڈ کوچ میں اتنی پاور ہے یہ دیکھیں گے ہے تو آسٹریلین بیسٹ چیز ہے دیکھو رنز ہونا نہ ہونا اللہ تعالی کے ہاتھ میں لیکن جب آپ ہر چیز کراتے ہو نیٹ پریکٹس ڈیفرنٹ کراتے ہو شورٹس پریکٹس ڈیفرنٹ کراتے ہو تو یہ بھی رہو انپلیمنٹ کرو اس کو چار سے لیاو پانچ پہ کہ مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پچاس ساٹھ ستر اس طرح کا رن ہو جائے جو اس کی کیا بولتے ہیں پتھان پاکستان کا پتھان محمد عزوان نمبر ساتھ میں آل گووید سلمان علی آگا آپ بولیں گے ہے یہ کیا یہ میں جو ٹیم بنا رہا ہوں نا یہ چار دن کی ٹیم بنا رہا ہوں پانچ دن کی نہیں کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا کہ جتنی بارش ہے نا تو اس میں یہ ٹیم سوٹ کرتی ہے چار دن میں اگر اسپینر بول کرنے لگ جائیں ہے تو واہ 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 نمبر آٹھ شاہن شہ آفریدی یہ نہیں کہ فارم بہت اچھی ہے کیونکہ آمیر جمال کی بولین گز دیکھ رہا تھا نہیں اس کا کامر کا مسئلہ ہے بہت بڑا رسک لیں گے اگر کھلا تے اے اس کو ڈریڈی میاں ڈریڈی میاں گوید شاہن شاہ آفریدی نمبر نو خورم شہزار وہ بیٹسمن ڈیفرینسیو اپروچ میں دونوں سے اچھا شائن سے بھی اور نسیم شاہ سے بھی اور عمومن ڈومیسٹرک میں نائٹ ووچمن آتا ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں نمبر دس نسیم شاہ نمبر گیارہ میر حمدہ اس میں آپ کو عبرار نظر نہیں آ رہا ایسا ہی ہے نا عبرار میرا بارما پلیر ہے اگر ویدر صحیح ملتا ہے انہیں صبح ٹاوز ٹائم پہ ہوتا ہے تو پھر میں جاؤں گا شائن شاہ آفیدی کی جگہ عبرار پہ کھلاؤں گا ان پر سر ایک سپنگر شائن شاہ آفیدی کی جگہ نوٹ میر حمدہ لیکن زیادہ چانس سے یہ ہے کہ اگر اسپینر کے ساتھ جائیں گے تو میر حمدہ کوئی ریس کرائیں گے میں نہیں کر رہا ہوں گا پی سی بی کی جو منجمنٹ ہے نا جیسن گلیس بھی یہ میرے بارہ ہیں جی اس میں میں نے چار دن کے حساب سے بھی بنائی ہے پانچ دن کے حساب سے بھی بنائی ہے میری ٹیم میں عبداللہ شفیق نہیں ہے پچھلے نو دس انیس میں اس کی بہت خراب گئیں گے اس کو بھی ریس دیں پتہ چلے یہ پاکشنگ کی ٹیم ہے میری اپنی ٹیم نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے شاند مصوب کے لیے بھی سائم کے لیے بھی بابر کو بھی بڑے مسئلے ہوں گے انگلینڈ سیریز میں اگر اس میچ میں رنزمی کرتا ہو بابا کو میری میں ایڈوائز کروں گا کہ نمبر پانچ پہ کھلے بھئی آپ کی فارم نہیں ہوتی نا آپ ڈیفرنٹ ڈیلر کرتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لو یہ تھا جی میرا آج کا پروگرام رات میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی جب تک شاید امید ہے کہ پاکشنگ ٹیم بھی اناؤنس ہو جائے ملتے ہیں رات میں اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ نے سید دے باسیت علی قضاء سے السلام علیکم